اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں تحسین اکبر پلیز میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں میں آپ کے لئے مختلف ویڈیوز لے کے آتا ہوں جس میں پاکستان کے بھی ہیں اور ہسٹوری آف اسلام پہ بھی ہیں تو میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ پاکستان پہ ہے کے پی کے پہ ہے تو کے پی کے میں جو ایڈیوکیشن کا سسٹم ہے جو ایڈیوکیشن کا نظام لائے جا رہا ہے اس پہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے اور ایڈیوکیشن کا نظام ایک بہت بڑا نظام ہوتا ہے اس میں بہت سی مطابقے حصے ہوتے ہیں تو جو باقی آپ کو ایسا ایسا بتائیں گے کہ کچنی تبدیلیاں آئی ہیں وہاں کے ایڈیوکیشن سسٹم میں تو فرس سب سے اہم جو تھا کہ بھئی بچوں کو سکول میں لے کے آنا ان کی حاضری پوری کرنا ٹھیک ہے جو کہ کے پی کے میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بہت عرصہ سے دہشت کر دی تھی اور اس وقت مسائلی ہو جیسے بچے سکولوں میں نہیں جاتے تھے ٹھیک ہے بچوں کی حاضری بہت کم تھی لوڈ شیڈن کے مسائلز تھے اور نظام جو تھا بہتر نہیں تھا ایڈیوکیشن سسٹم اتنا اچھا نہیں تھا تو کے پی کے میں جیت بلی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوئی تیس لاکھ بچے جو ہے نا تیس لاکھ بچے جو ہے وہ پرائیویٹ سکولوں سے ہٹھ کے پرائیویٹ سکولوں کو چھوڑ کے گورنمنٹ سکولوں میں داخل ہوئے ہیں ایٹس بگ بگ اچیومنٹ آف کے پی کے گورنمنٹ ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ میں جو بچوں کی ٹینڈیس ہے حاضری ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے اس کی وجہات یہ ہے کہ ایک تو جو نظام ہے وہ بہتر ہوئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک عرب ایک عرب کا جو پروجیکٹ ہے وہ انہوں نے لگایا ہے تو یہ آپ دیکھئے گا ویڈیو آپ کو میں بہت دکھاؤں گا جو نیوز ہے تو یہ انہوں نے بہت ہی اچھا اقدام کیا ہے ایڈگویشن میں ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ترقی نہیں ہوتی وہاں پہ ترقی پول بننے سے ہے سڑکے بننے سے نہیں ہوتی دنیا میں کہیں بھی ترقی ہوتی ہے ایڈگویشن کے سر پر ایڈگویشن سسٹم کے سر پر امریکہ یورپ چائنہ جس نے بھی ترقی کیا ہے وہ نے اپنا ایڈگویشن سسٹم بہتر کیا بہت زیادہ بہتر کیا ہے ہمیں بھی ترقی کرنی ہے تو اپنا ایڈگویشن سسٹم بہتر کرنا ہوگا آپ کو ایک سیمپل اور بہت بڑی مثال دوں گا جسے آپ مانیں گے بھی نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ بنائی تو بہترین میاست تھی آج تک کی اسلام کی تو ریاست میں سڑکیں اور پول نہیں بنائے گئے تھے وہاں پہ ایڈگویشن دیا گئی تھی لوگوں کو اسلام کی ایڈگویشن دی گئی تھی ٹھیک ہے انہیں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی گئی تھی لوگوں کو جاہل لوگ تھے ٹھیک ہے انپرڈ لوگ تھے بلکل ہی قتل و غارت کرنے والے اور ماردھار کرنے والے عرب کی ایک روایت تھی کہ وہاں پہ جو ہے جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ کھلونوں سے نہیں تیروں اور نیزوں سے لڑا کھیلتا تھا تو وہ صرف لڑنے والے اور فائٹرز لوگ تھے لیکن انہیں ایک سنسیبل معاشرہ بنانا ٹھیک ہے انہیں ایڈگوکیٹ کرنا تو یہ ہوتا ہے ایڈگوکیشن کا جو مقصد ہے آپ یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھئی جتنی بھی جنگی ہوئی ہیں اور جنگوں میں جو قیدی تھے ان سے یہ کہہ کے کہا جاتا تھا کہ بھی آپ اگر دس بچوں کو پڑھا دیں تو آپ کو ازاد کر دیا جائے گا مطلب اسلام میں ایڈگوکیشن کی اتنی ویلیو ہے اتنی اہمیت ہے اور ہر معاشرے میں ہیں کیونکہ ایڈگوکیشن کے بغیر کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی ملک کوئی بھی ریاست ترقی نہیں کر سکتی کوئی بھی قوم جو ترقی نہیں کر سکتی تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے بہت اچھی مطلب ہے کہ ایڈگوکیشن کے لیے ایمران خان نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہے ایڈگوکیشن میں دوسرے نمبر پہ ہیلتھ پہ اور تیسرے نمبر پہ پولیس پہ پولیس پہ دیکھو پولیس پہ اس لیے ضروری ہے پنجاب کا اشار دیکھ سکتے ہیں تھانوں میں کیا ہو رہا ہے تھانہ کلچر میں کیا ہو رہا ہے پٹواری کلچر میں کیا ہو رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ بھئی پولیس کو نظام بہتر کیا جائے انصاف لوگوں تک پچھایا جائے اگر پولیس دعون نہیں کرے گا تو انصاف لوگوں کو کبھی نہیں ملے گا تو انصاف ضروری ہے معاشرے جو ہیں وہ ظلم اور ستم سے تو چل سکتے ہیں لیکن انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا کوئی بھی ریاست کوئی بھی ملک کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا اس لیے دیکھئے آج کی ویڈیو ایڈگوکیشن پہ ہے اور کے پی کے جو سکولز میں انہوں نے سولر پینلز جو انسٹال کیا ہیں اور بہت زبردست جو ہے وہاں پہ لوٹ شیڈنگ ختم کر دیا اور ٹینڈریس ہنڈر پر سینٹ کر دیا تو ذرا اس کے بارے میں آج ویڈیو ہے ذرا وہ دیکھتے ہیں خبر پکون خواہ محکمہ تعلیم تبدیل کی راہ پر دامتن ہو گیا سب سے پانچ ہزار سے زائد بجلی سے محموم سکولوں کو سولر پینل کے ذریعے بجلی محایہ کی گئی ہے جانتے ہیں راہمیسو تہیرے راہمیسو تہیرے یعنی تبدیل آ چکی ہے جی بالکل میں تعلیم کے مطابق دوہزار سے یہ پروجیکٹ چلو گا تھا جس میں اب تک چار سالہ عرص میں پانچ ہزار زائد سکولوں کو بجلی محایہ کی گئی ہے جہاں پہ یا تو لوٹ شیڈنگ کو زیادہ ہوتی تھی اور یا وہاں پہ بھی بھی کوئی کنیشنی نیوریس میں پشاوہ سکولوں کو بھی محایہ کی گئی ہے دولو پینل کے سکم پر ایسی سے ایسی ازار سے لے کر ایک لاکھ رس کو بدفت تک خرچہ آئے جبکہ محایہ میں تعلیم مطابق اب تک پر ایک بلیند روپے خرچ ہو چکے ہیں جبکہ اس کے بعد ہماری بات ان کا کہنا تھا کہ پچھو کی پڑھائے پر بہت مضبط اثر ہو جاتے ہیں وہاں پہ جو بھی بہت ساتھ کم ہوتی گئی ہے یہاں پہ پر شاوٹ ایسی سکول موجود ہے سالر پینل پر حقیقے ہیں جبکہ اس کے بعد دور درہ آسانے بھی ابھی تک اس پردیٹ چہل رہی ہے کئی سکولوں میں پجلی کی پراہمی پجلی کی پراہمی کو ممکن منارے سے سالر سسٹم لگا جا رہے ہیں شکریہ رہاں بھی اپ ڈیٹ کرتے ہیں